بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے نے میرا ہاتھ پکڑا اور میری مٹھی اجوہ خجوروں سے بھر دی فرمایا کھاؤ اور سادھ بٹھا کے فرمانے لگے بتاؤ تو حیات کس کو کہتے ہیں میں نے کہا زندگی کو تو میرے سر پر ہلکی سی سپت لگا کر فرمانے لگے نہیں نکمے حیات تو وہ ہوتی ہے جسے کبھی موت نہیں آتی دیکھو نا اللہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ ہیرے یا کوت و مرجان سے زیادہ پیارہ اور قیمتی اور نصیوں سے برا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسلام مکمل ذابطہ زندگی ہے بلکہ یوں کہا ہے کہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور حیاتی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی جسے کبھی موت نہیں آئے گی پھر گلاس میں میرے لئے زمزم ڈالتے ہوئے فرمانے لگے میرے بیٹے اللہ نے زندگی دی ہے حیات کو سمارنے کے لئے نہ کہ بگاڑنے کے لئے تو یہ زندگی بھی بلا کوئی حیات ہے جس کو موت آ جائے اصل تو وہ حیات ہے جس کو کبھی زبال نہیں بلکہ کبھی موت نہیں تو زندگی ایسے گزارو کہ حیات سمجھ جائے اور میں زندگی میں تب پہلی بار سمجھا کہ اسلام مکمل ذابطہ حیات ہے کا اصل مطلب کیا ہے جزاک اللہ الخیر